اور کچھ ہے؟ کسی کو سوال پوچھتا ہے ہمارے ساتھ رسول جی راستاکے جی آپ کو مہراد سے لوگ سمجھ نہیں پائے یا آپ سمجھا نہیں پائے؟ معلوم نہیں وجہ کیا ہے؟ معلوم نہیں کیونکہ آپ نے یوروپ کے طریقے سے دیکھا لیکن اس دیش کا سچ یہ ہے صرف اس دیش میں سترہ اور دیوگی گھرانے ہیں بزنیس ہاؤسز ہیں جن کے پاس اس دیش کی تیرے سٹھ سیزدی سمپتی ہے لڑائی کیوں نہیں لڑتے ہیں آپ؟ ان کے خلاف لڑائی کیوں نہیں لڑتے ہیں آپ؟ کچھ ہی گھرانے ہیں جن کے پاس تیرے سٹھ پرتیشت سمپتی اس دیش کی اکٹھا ہے ان کے خلاف آپ کی جنگ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جنگ کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے خلاف آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیوں گھڑے ہونا ہے میں سمجھا نہیں منہ آپ کی جو سوچ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ جہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی پورے دیش بھر میں یہ پھیلے ہوئے ہیں نہیں نہیں یہاں نہیں صرف مہراشت اور گجرات میں یہ سارے لوگ یہی رہتے ہیں دیکھیں میں آپ کی بھاونہ سمجھ کرتا ہوں کہ ابھی تک اتر ردش اور بیار میں کیوں نہیں آیا تو میں وہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ڈیولپنٹ کرو یہ مجھے سوال پوچھنے کے بجے آپ کبھی دلی میں رہتے ہو آپ نانیدر مودی جی کو پوچھو مودی جی فیل ہے یا آپ آپ ہیں نہیں ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا سپلی بھٹا بھی نہیں پیپر لکھ رہے گی نہیں جی وہاں پر ایک ایک پیٹ مائک مل جائے آپ نے سب واقف ہیں آپ کی جو سوچ ہے ایک بار پھر ہم نے اس منج سے سنا ہے آپ نے بہت سارے لوگوں کا نام لیا ہے مہاراشتر سے جس نے دیش کے لئے یوگدان دیا ہے میں جاننا چاہتی ہوں کس طرح کے دوسرے پردیشوں کے لوگوں پر آپ کو اعتراض ہے کیونکہ پورا دیش بھی مہاراشتر کے لئے روتا ہے جب یہاں پر کچھ ہوتا ہے جب 26-11 کا حملہ ہوا تھا تب کسی نے نہیں دیکھا تھا جو سینک یہاں پر لڑ رہے تھے وہ کس پردیش کے آ رہے تھے جی تو تو آپ کو اعتراض کن لوگوں پر ہے یہاں میرا کہاں اعتراض ہے میں تھوڑی اپنے جو سینک ہیں ان کے اوپر اعتراض لوں گا جو نوکری کے لئے آتا ہے اس پر اعتراض بات صرف نوکری کی نہیں ہے اس کے بعد کانسیسی جو create کرتے ہیں اور جس کے اوپر یہ راجدیتی کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر میرا اکشف ہے اور وہ رہے گا بلکل رہے گا میں نے جب بھی کبھی بات کی ہے دیش ٹوڑنے کی بات کبھی نہیں کی ہے میرے اگر میرے اگر بھاشن میرے پاس ہے سارے کے سارے میرے بھاشن ہے ایک بار اگر آپ دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے اس کے بعد پتا چلے گا آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں پتہ الگ الگ راجدیتی ہونے سے دیش ٹوٹے گا نہیں دیش کی طاقت کیوں ٹوٹے گا آپ نے راجدیتی کیوں کر رہے ہوں مجھے لگتا ہے کہ اپنے اپنے راجدی کھڑے کرو بڑے کرو اس میں غلط کیا ہے یعنی کسی نے آج تک کسی پردہان منتری کو یہ سوال نہیں پوچھا کہ اتنے سالوں سے آپ پردہان منتری بند رہے ہو جس اتنے پردیش سے اس اتنے پردیش سے لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے لوگ وہ پردیش چھوڑ کے بار کیوں جا رہے ہیں اتنے سالوں سے راجدی میرا کوئیسن ہے کہ آپ نے جب ابھی بیانگ کیا بلیٹ ٹرین کی جرود کیا ہے بلیٹ ٹرین کی جرود کیا ہے تو میرا ماننا ہے کہ اگر بومبے اور عمد آباد کے بیچ میں بلیٹ ٹرین ہوگی تو بہت سارا ویاؤسائی ہوگا آپ نے بولا کہ صبح جانے کا اور ڈوکلا کھانے کا وہ ہی کام نہیں ہوتا ہے سوال پوچھے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بلیٹ ٹرین سے لوگوں کو فائدہ ہوگا مہاراست کے لوگوں کو اور گجرات کے لوگوں کو اور اگر آپ ایسا بولتے ہو ٹھیک ہے سوال ہو گیا میں مہاراست میں رہتا ہوں اس کے لئے ہے گجرات آپ نے بتایا کہ مہاراست میں رہتے ہو مہاراست کارٹی بات ایسی ہے کہ پہلی یہ تو اس شہر کا نام ہے ممبئی آپ بول رہے ہیں مہاراستن ہے اس کے بعد بھی بومبئی بول رہے ہیں آپ ہی کے لینگویج میں جو پیپر آتا نہیں اس پر وہ بھی ممبئی سماچار ہے جی بیٹھئے بات یہ ہے کہ ٹرین تو روچ ہے ہی بولیٹ ٹرین کس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو کم سمیمے زیادہ جلدی پہنچانے جلدی پہنچنا ہے جلدی پہنچنا ہے اس کے لیے بولیٹ ٹرین ہوتی ہے یہاں سے ہمدہ بات کیا ہوتا ہے نیکلی اور پہنچ گئے ہاں سوچ جی میرا نام دکٹر راشیش تیواری ہے راج صاحب سے میرا سوال ہے کہ پاکستان کے ساتھ کرچٹ اور یہ فلم کے سممندوں کو لے کے بہت چرکہ ہوتی ہے کئی بار پردرشن ہوتے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کا view اس کے بارے میں کیا ہے ہمیں ان کے ساتھ سممند رکھنے چاہیے یا ختم کرنے چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کلر چینل پہ جب ایک پروگرام آیا تھا اس کو اپوز میں نے ہی کیا تھا جب آشا جی اس کارکرم میں تھی اور اس کو اس کے بعد یہ کلر یہ کمیویل کریں آپ آگے آئیے نظرہ ٹھیک ہے ہاں تمہارا کہی بچھتا ہے تمہارا کہتا ہے تمہارا کہتا ہے ایک مٹھے پرشنہ تو ان کے سوال کا جواب ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو لے کر آپ کی بھومی کا کیا رہے گی آپ نے کہا تھا کہ کلرز تو آپ نے بھروت کیا تھا تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو سممند لگاتار بنے ہوئے دیکھنے اس کا بھروت کیوں نہیں ہوتا آپ کی پارٹی کی طرف سے ابھی ابھی کا مطلب کیا ہے ملہا ہمارے سینک لگاتار دیکھنے کیا ہے میں ہر وقت یہ بات کہتے رہتا ہوں کی بھی ہے ابھی ایک کسی پارٹی نے ابھی بات کی اس کا مطلب صرف وہ ہی کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے نا آپ کی بات سنی جاتی ہے ان کا کہنے کا مطلب بھی ہے جب میں نے کی تھی تب انہوں نے کب کچھ کہا تھا کچھ نہیں کہا اور یہ کوئی لانٹینس کی میش نہیں ہے کہ انہوں نے مارا آج اس پاکستان کی طرف پاکستان کی طرف اپنا رویہ ایسے ہی ہونا چاہیے جس طرح سے ان کا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم لوگ کیوں ان کے لئے ریڈ کارپٹ ڈال رہے ہیں یا بھی بیچ میں یہ سدیندر کلکر ان کو ضرورت کیا تھی وہ کیا ایمبیسٹر ہے وہ کوئی شانتی دوتھ ہے کہ انہوں نے وہ وہاں کا منسٹر یہاں پہ آکے انہوں نے کچھ کتاب کا ایموچن کیا تھا کوئی ضرورت نہیں تھی ان ساری چیزوں کی پہ گلا ملی کو بھی آپ کا آکشہ پرائے گا نہیں نہیں بات ایسی ہے کہ ہمارے کلا کلا آپ خود کلا گلا ملی کو دیکھئے ویروت گلا ملی کو نہیں ہوتا نا بات کلا کارو کی نہیں ہوتی لیکن ہمارے کلا کارو کی بھی عزت وہاں پہ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اور ہمارے کلا کارو کی وہاں پہ عزت نہیں ہوتی اور ان کے کلا کارو کی ہم لوگ عزت دے دے کوئی ضرورت نہیں ان ساری چیزوں کی وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہندوستان کے اوپر جیتے ہیں پیسے کماتے ہیں ہندوستان میں آکے وہاں پہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا جیسے اپنے ہندی فلم انڈسٹری میں ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے ہی لوگ ان کو بلاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ہم لوگ چینل دیکھتے ہیں چینل کے اوپر جب ہم لوگ انڈیا کا ٹائلنٹ وغیرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنے لڑکے ہیں کتنی لڑکیاں ہیں جو خوبصورت گاتے ہیں اچھا گانا گاتے ہیں اتنا ٹائلنٹ بھرا ہوا ہے اپنے دیش میں ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی اور یہ تب ہی ہوگا جب وہ جب ہمارے کلاکاروں کا اگر سممان کریں گے تب ہی یہ ساری چیزیں ہوگی سوال اس لئے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ راج نیتک فائدے کے لئے یہ ویروت کیا جاتا ہے کیا بھی چناو ہے تو ویروت کرو نام کے اس کے لئے جیسے میں نے کلر چینل کا ویروت جب کیا تھا تب کوئی الیکشن نہیں تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت یہ ہم لوگ الیکشن 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 دنیا میں اس دیش میں دوسرا دندہ کیا ہے اب یہ کل لینڈو مل چل رہا ہے کل بیہار واپس کوئی چھوٹی موٹی سب الیکشن شروع ہوتی رہیں گی پنچایت صرف جلنا پریشد اور باقی ساری چیزیں یہ چلتا ہی رہتا اپنی دیش میں دوسرا کوئی ہے یا نہیں ہمارے پاس سبع کی کمی ہے آپ کی پاس نہیں میرے پاس مجھے کنمیٹوں میں جانا ہے آپ کو یہی پر رہنا ہے لیکن ہم اور بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اگر ہم کو سبع سبع مجھے آج شام کو میری پبلک میٹنگ میرا نام کرشن راج راو ہے کرشن راج راو رہتا ہوں کرنا ٹک یعنی کرنا ٹکا رہنے والا ہوں لیکن ممبئی ایم او ممبئی کر آپ کا ٹائپ آپ کے ٹائپ کا جو اگریشن ہے میرا ماننا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور کچھ فیلڈ میں اس کی ضرورت ہے ایکونومک اوفنسز جو ممبئی میں ہوتے ہیں بزنسمن جو ہر پرانچ سے آتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو انکلوڑنگ مہاراشترین اور یہاں کے لوگوں کو اتنا ان سے پیڑا ہو رہی ہے آپ سپیسیفکلی ریڈ ایلٹمینٹ ریڈ ایلٹمینٹ میں ایک طرح کا لینڈ گرائب ہو رہا ہے سوال یہ ہے سر آپ اس چیز کو کیوں نہیں اگریشیو لی لیتے ہو ایکونومکلی کی کرپشن روکا جائے ان لوگوں کا ایکونومک اوفنسز روکا جائے بلڈرز کا جو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہ ابھی جیسے کمی جیسے ہوتے کریں سوال کے سمئے ان کا لائٹ کم کریں جی بولی اچھا ابھی جیسے ناشک میں ابھی ہم لوگوں نے ایک ناشک منسپل کارپوریشن کا ایک ایپ نکالا ہے اوکے جو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہی پڑے گا اس میں ہم لوگوں نے جتنی سمیدہیں دیئے ہیں جیسے ابھی ہم لوگ لا رہے ہیں کہ اگر بلڈنگ پرپوزل ہے آپ کا تو اس بلڈنگ پرپوزل کو آپ آپ کے میل کے تھو آپ بھیج سکتے ہیں کارپوریشن میں آپ کو کارپوریشن میں کسی کو نہیں ملنا ہے نہ وہ جو کمیشنر ہے اس کو نہ میر کو نہ کسی کو کسی ادھیکاری کو نہیں ملنا ہے وہ جائے گا اگر ٹھیک سے ہوگا تو آپ کے گھر میں پرمیشن آ جائے گی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ میں ناشک میں شروع کر سکتا ہوں تو یہ دیش میں کیوں نہیں ہو سکتا ہرے کارپوریشن نے کیوں نہیں ہو سکتا مہا پہ کسی بھی کوئی بھی ٹیکس اگر آپ کو بھرنا ہے یعنی ہماری ستہ آنے کے پہلے تو ناشک میں ایسی سٹی تھی تھی کہ کارپوریشن کے پیسے بھرنے کیلئے پیسے دینے بڑھتے دے اب یہ ساری چیزیں اپ پہ آئیے تو آپ کو وہیں سے آپ کو پورا پیمنٹ کرنا ہے آپ کو کارپوریشن میں جانا نہیں سر کاری ویبھات میں بھی بہت کرپشن ہے اور ایک بار ایسے ایک بار میرے ہاتھ نہیں یہ راج دے دو سر آپ کے ہاتھ میں آپ نے جیسے ٹول پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ آپ کا مددہ ہو گیا اسی طرح کارپوریشن سیکٹر کا کرپشن ہے اس پہ ایک بار آپ ہاتھ رکھ دیکھ کھنے لوگ آپ کے ساتھ راج شکریہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ہمارے ہاتھ میں راج دے دو اور اس کے لئے کافی کچھ کرنا پڑے گا اس کے بینا یہ راج آپ شکریہ راج شکریہ آپ یہاں پر آئے آپ نے ہم سے بات کی بہت شکریہ امید ہے کہ اگلی بار بھی آئیں گے اور کچھ اور چیزوں پر آپ کی بات رکھیں موسیقی 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 موسیقی